بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ مضمون پڑھیں گے موسم برسات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نیمتوں سے نوازا ہے ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے چار موسم بھی عطا کیے ہیں ہر موسم منفرد اور دلکش ہے لیکن ان چار موسموں کے علاوہ ایک اور موسم بھی ہے جسے موسم برسات کہتے ہیں برسات کا موسم جولائی سے لے کر اگست کے آخر تک رہتا ہے جون کے مہینے میں خوب گرمی پڑتی ہیں سورج دن بھر آگ برساتا ہے سخت گرمی کی وجہ سے زمین تپ جاتی ہے باغ ویران اور کھیتیاں خوشک ہو جاتی ہیں سڑکیں انگارہ بن جاتی ہیں کسان امید بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں لوگ بار بار بارش کی دعائیں مانگتے ہیں اسی وقت عبر رحمت نمودار ہوتا ہے اور موصلہ دھار بارش شروع ہو جاتی ہے اگر بارش نہ ہو تو تمام مسلمان اجتماعی طور پر بارش کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اپنی رحمت سے بارش برسا دیتے ہیں کئی گھنٹے خوب بارش برستی ہیں گرمی غائب ہو جاتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے لوگوں کے چہرے پر رونک آ جاتی ہے اور پودوں میں بھی جان آ جاتی ہے کھیت اور پودے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں کوئل اور دوسرے پرندے چہ چہانا شروع کر دیتے ہیں اور تمام ماحول میں وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بہت سے لوگ اس موسم میں سیرو تفریح کے لیے مخصوص مقامات پر جاتے ہیں اور خوب لطف اٹھاتے ہیں گھروں میں ترہ ترہ کے پکوان پکتے ہیں اس موسم میں عام اور جامن کے پھل خاص طور پر کھائے جاتے ہیں برسات کی وجہ سے ماحول آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے اور ہوا بھی ترو تازہ ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے گرد و غبار بلکل بیٹھ جاتا ہے درخت اور پودے دھل کر سرسبز ہو جاتے ہیں برسات کا موسم شروع ہونے سے اگرچہ گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے مگر حبس بڑھ جاتا ہے شہروں میں یہ حبس خاص طور پر تکلیف کا باعث بنتا ہے لیکن جب یہی موسم برسات اپنی تباہ کاریوں پر آتا ہے تو پھر ایک عذاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے شدید بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے ندی نالے کناروں سے اچھل پڑتے ہیں کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں راستے بند ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے املاک اور جانوں کا بے تہاشا نقصان ہو جاتا ہے بہرحال یہی بارشیں موسم سرما کا آغاز ثابت ہوتی ہیں موسم برسات کے بعد جلد ہی موسم سرما کا آغاز ہو جاتا ہے موسیقی